جسے اردو میں ہم فیل ماضی مطلق کہتے ہیں یعنی گزرا ہوا زمانہ جب کوئی کام گزشتہ زمانے میں نہ ہی پورا ہو اور نہ ہی ادورا ہو یعنی کہ غیر واضح ہو اگر ہم اردو میں اس ٹینس کی پہچان کے بارے میں بات کریں تو اردو کے فکرات کے آخر میں علیف، چھوٹیے، بڑیے وغیرہ آتا ہے یا تاتھا، تیتھی، تیتھیں وغیرہ آتا ہے مثلا اس نے خط لکھا ہم نے سوال حل کیا اس کی ماں روزانہ کپڑے دویا کرتی تھی اس میں فیل کی دوسری حالت استعمال ہوتی ہے یہ واحد سنٹینس ہے جس میں ووپ کی سیکنڈ فورم استعمال ہوتی اس کے علاوہ باقی کسی ٹینس میں نہیں ہوتی اس میں امدادی فیل ڈیڈ استعمال ہوتا ہے لیکن سادھا جملوں میں کوئی ہیلپنگ وغب استعمال نہیں ہوتا چھوٹیے اب ہم سیکھتے ہیں بنانے کا طریقہ سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد سیکنڈ فورم آف وغب اور لاس پہ اوبجیکٹ اب اس ٹرکچر کو ایکزیمپل میں یوز کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے سبجیکٹ آگیا اس کے بعد روٹ یعنی کہ وغب اور اس کے بعد لیٹر اسی طرح سب سے پہلے یعنی کہ سبجیکٹ اس کے بعد سیکنڈ فورم آف وغب اور اس کے بعد اوبجیکٹ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے سادھا جملوں میں سیکنڈ فورم آف وغب استعمال ہوتی ہے لیکن جب ڈٹ کا استعمال ہوگا تو پھر فرسٹ فورم آف وغب استعمال ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں جن فکروں میں عادت یا ممول پایا جائے ان میں کیا لگاتے ہیں یا ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے جن فکروں میں عادت یا ممول پایا جائے یعنی اردو کے جن فکروں میں تاتھا، تیتھی، تیتھے وغیرہ آئے ان کا ترجمہ کرنے کے لیے سبجیکٹ کے بعد وڈ یا یوز ٹو کے ساتھ فرسٹ فورم آف وغب استعمال ہوتی ہے فور ایکزیمپل دیکھیں اس میں اس کے بعد اس کے بعد واش یعنی کہ فرسٹ فورم آف وغب استعمال ہوئی ہے اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیگٹیو سنٹینس کس طرح بناتے ہیں نیگٹیو سنٹینس بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد دیڈ نٹ اور فرسٹ فورم آف وغب لگاتے ہیں عادت یا ممول والے فکروں میں وڈ کے بعد نوٹ لگاتے ہیں فور ایکزیمپل اب یہاں دیکھیں جب دیڈ استعمال ہو گیا ہے تو پھر ہم یہاں روٹ نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ رائٹ لکھ رہے ہیں یعنی کہ فرسٹ فورم آف وغب لگا رہے ہیں انہیدر ایکزیمپل اب دیکھیں اس میں وڈ آیا ہے تو بھی ہم فرسٹ فورم آف وغب استعمال کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیروگیٹیو سنٹینس کس طرح بناتے ہیں انٹیروگیٹیو سنٹینس بنانے کے لیے فائل سے پہلے ڈڈ لگایا جاتا ہے اور آخر میں سوالیا نشان آدھر یہ ممول والے فکروں کو فائل سے پہلے وڈ لگا کر سوالیا بنایا جاتا ہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہیلپنگ وغب آگیا اس کے بعد سبجیکٹ اور اس کے بعد وغب اور لاس پہ اوبجیکٹ انہیدر ایکزیمپل اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبل سوالیا کس طرح بناتے ہیں ڈبل سوالیا بنانے کے لیے کوسٹین ورڈز کو سادہ سوالیا فکروں کے شروع میں لگایا جاتا ہے اور آخر میں سوالیا نشان اور جیسا کہ ہر ویڈیو میں ہی میں بتاتا ہوں کہ کوسٹین ورڈز کون سے ہوتے ہیں جو ڈبل و آئی سے شروع ہوتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں ایڈوانس لیول کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پاسٹ انڈیفنیٹ کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں لیکن بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے چلی آگے بڑھتے ہیں یعنی جو کام ماضی میں کسی متینہ وقت پر ہو اس کے لیے بھی ہم پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک وقت دیا گیا ہے کہ کب کام ہوا ہے اسی طرح وہ کل مجھے ملا ایسے کام کے لیے جو واضیہ طور پر ماضی میں ہوا ہو لیکن اس کا وقت نہ دیا گیا ہو ایسے کام کے لیے آپ کے ہاتھ کیسے لگی ایسے کام کے لیے اب دیکھیں اس میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ کام پاس میں ہوا ہے لیکن کب ہوا ہے یہ ہمیں کوئی نہیں پتا کنفرم نہیں پتا جیسے I bought this car in Lahore یہ کار Lahore میں خریدیا کب خریدیا ہمیں نہیں پتا یعنی ماضی میں عادت یا ممول اور بار بار کیے جانے والے کام کے لیے بھی ہم اس ٹینس کو استعمال کر سکتے ہیں فور اگزیمپل وہ ہمیشہ اونچا بولا کرتا تھا Another example اس کی ماں روزانہ کپڑے دویا کرتی تھی His mother would wash cloth daily One more example وہ ہمیشہ چھتری اٹھائی ہوتا تھا He always carried an umbrella کچھ ایڈورپس کے ساتھ بھی یہ ٹینس استعمال ہو سکتا ہے فور اگزیمپل Last, Yesterday, Agour, Last Day, etc دوستو آج ہمارا Past indefinite ٹینس بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے I hope کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس ایک سے سائز کو حال کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کتنے سکور کر پائے ہیں کتنے سنٹینس ٹھیک کر پائے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک کسانی کے ساتھ پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ